جب شراب حرام ہے تو اللہ میں نے کیوں وعدہ کیا کہ جنت میں شراب امکان نہ رہیں گی اللہ میں نے وعدہ کیا کہ شید کی بھی نہ رہوں گی دودھ کی بھی نہ رہوں گی شراب وہ نہیں ہوگی کہ نشے والی یہ جو شراب ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں ہوگئے جہاں دنیا میں چیزیں موجود ہیں وہ ہی تمہیں جا کے وہاں مل جائیں گی یہ بھی لکھا اللہ نے کہا ہے کہ جو چیزیں جنت میں ملنی ہیں ان کا تمہیں صبر ہی نہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور ساتھ یہ بھی کہ مثالیں بھی دیں گے یہ چیزیں ملیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تمہیں بتانے کے لیے ایک تمثیلی چیز ہے میرے فاریکل جیسے کہتے ہیں کہ وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی واقعی جنت کی جو شراب وہ بلکل اور چیز ہوگی وہ یہ شراب وہ گندی شراب وہ نشے والی نہیں ہوگی کہ جس طرح یہاں شراب پی کے اتنا نشہ ہو جاتا ہے کپڑے بھی تو اپنے ہوتا آر دیتے ہیں لوگ ننگے ہو کے ناشنل آئی جاتے ہیں اس قسم کی چیز شراب نہیں ہوگی جنت میں تو جنت والی باتیں ہوں گی نا وہ ایسی اچھی شراب کا مطلب ہے شراب ان تہورہ ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو تمہیں بدھوش کر کے برائیوں کی طرف نہیں لے جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار کرنے والی چیز ہوگی بسم اللہ